انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبرات یعنی جب دوسری سور پھوکی جائے گی اور وہ قبروں سے نکلیں گے تو اللہ کے نیک بندوں پر گھبرات نہیں ہوگی اس آیت سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء اور جو ولی ہوں گے سب پر گھبرات ہوگی اور سب کو اپنی جان کی فکر ہوگی اور سب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کا جلال اس جلال کی حیبت وہ اللہ کے نیک بندوں پر ضرور ہوگی لیکن انہیں یہ نہیں ہوگا کہ ہم جہنمی ہو جائیں گے یا اس طرح کی کوئی گھبرات ہو فرمایا انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی خبرات اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے قبروں سے نکلتے وقت فرشتے مبارک بات دینے کے لیے آئیں گے سلام پیش کرنے کے لیے آئیں گے اب بتائیں جن اللہ والوں کو قبروں سے نکلتے وقت فرشتے سلام پیش کریں مبارک بات دینے کیا انہیں اس بات کی فکر ہو سکتی ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے یہ لوگ جو اس طرح کی بات کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں سے دشمن ہی رکھتے ہیں بغز رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے تمہاری کیا شفاعت کریں گے وہ خود کعپ رہے ہوں گے گھبرا رہے ہوں گے تو یہ تو قرآن کر رہا دے قرآن فرماتا ہے سب سے بڑی گھبرات انہیں غم میں نہ ڈالے گی فرشتین سے کہیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا تم سے جو جنت کا وعدہ تھا آج ملے گی جنت جس در ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نام عامال کو لپیٹتا ہے یعنی جو قرآن کاتبین نام عامال ہمارے لکھتے ہیں اور جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ نام عامال لپیٹتے ہیں تو فرمائے اس طرح ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے جو قاتب عامال ہے آدمی کی موت کے وقت اس کے نام عامال کو وہ لپیٹتا ہے تو اس طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے کما بدعنا اول خلق نعیدو ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھیل کر دیں گے ہم نے جیسے پہلے آدم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر مادوم کرنے کے بعد پیدا کر دیں گے یا یہ معنی ہے کہ جیسا ماں کے پیٹ سے تمہیں برہنہ پیدا کیا تھا اور اس حال میں پیدا کیا تھا کہ تمہاری ختمہ نہیں تھی ایسے ہی مرنے کے بعد تمہیں اٹھائیں گے وعدن علینا یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ہم کو اس کا ضرور کرنا ہے یعنی یہ وعدہ ہم ضرور پورا کریں گے وَلَا قَدْ قَتَمْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اور بے شک ہم نے ضبور میں نصیت کے بات لکھ دیا اَنَّا الْأَرْدَ يَرِسُهَا عِبَادِيَةَ صَالِحُونَ کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ کفار کی زمینیں مراد ہیں جن کو مسلمان فتح کریں گے ایک قول یہ ہے کہ یہاں زمین سے مراد شام کی زمین ہے اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغَلْ لِقَوْمٍ عَعْبِدِينَ بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو یعنی جو قرآن کا اتباع کرے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ جنت پائے گا اور کامیابی کو پہنچے گا عبادت والوں سے مومنین مراد ہیں ایک قول یہ ہے کہ امت محمدیہ مراد ہے جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَا لِلْعَعْلَمِينَ اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لئے انہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لئے سارے جہاں والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا جن انسان مومن کافر سب کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے ایمان والے کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی جو ایمان نہ لیا مومن کے لئے تو آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی رحمت ہیں اور جو ایمان نہ لیا اس کے لئے یعنی کافر کے لئے آپ دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ کی وجہ سے عذاب میں تاخیر ہوئی اور خسف مسک اور استیسال کے عذاب اٹھا دیئے گئے حضور قیامت کے بعد نہ زمین میں کافر دھسا دیئے گئے نہ اوپر سے پتھر بڑھ سے نہ شکلیں مسک ہوئیں اجتماعی عذاب نہیں آیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے تفسیر روح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں اکابر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت مطلقہ بنا کر یعنی ہم نے آپ کو رحمت تامہ کاملہ عامہ شاملہ جامعہ محیط بجمی مقیدات رحمت غیبیہ اور شہادت علمیہ عینیہ وجودیہ شہودیہ سابقہ لاہقہ وغیرہ ذالک انہیں مرادی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت بنایا ہے جو مکمل بھی ہے کامل بھی ہے سب کو شامل بھی ہے عام بھی ہے جامعہ ہے ساری مخلوق کو وہ رحمت گھیرے ہوئے ہیں تمام جہانوں کیلئے رحمت ہیں عالمِ ارواہوں یا عالمِ اجسام زویل اقول ہوں یا غیر زویل اقول اور اس سے ثابت ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالموں کیلئے رحمت ہیں تو تمام جہاں سے آپ افضل ہیں بعض بزرگانِ دین نے اس آیت سے یہ سلال فرمایا کہ رحمت کسی پر کرنے کیلئے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لئے رحمت ہیں تو آپ حیات ہیں کل نفس انضائق قتل موت کے تحت ایک آن کے لئے آپ نے موت کا مزہ چکھا اللہ نے آپ کو وہ زندگی عطا فرمائی جو دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ آپ کے اس میں درجات بلند ہیں دوسری بات یہ ہے کسی پر رحمت کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کی تکلیف کا علم ہو تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کا علم عطا فرمایا کون کس تکلیف میں کسے کیا حاجت ہے حضور جانتے ہیں اللہ کی عطا سے تیسے چیز کسی پر رحمت کرنے کے لئے طاقت ہونا بھی ضروری ہے ہم کسی کو تڑپتا ہو دیکھیں اور اس کی مدد نہ کر سکیں تو ہم صرف دل جلا سکتے ہیں اس پر رحمت کیسے کریں گے اس آیتِ قریبہ کے تحت بدروہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار دیا اور آپ اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں ان کی مشکلات بھی آسان فرماتے ہیں بلکہ در حقیقت یہ ہے کہ جسے جو ملا جو ملے گا سب حضور کے تفیل اور آپ کے در سے ملا آگر شاہ فرمایا قُلْ اے محبوب آف فرمائیے اِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّا مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ اِنَّمَا مجھے یہی وحی ہوتی ہے کہ اللہ وَاحْدَهُ لَا شَرِيقِ ہی خدا ہے الہ ہے معبود ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم مسلمان ہوتی ہو